بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آئیڈیا تھا کیونکہ ڈی لائٹ سیونگ ختم ہوئی ہے یہاں پر تو گھنٹے ٹائم تھوڑا سا چینج ہونے کی وجہ سے تھے پہلے سات بجے روزہ افتار ہو رہا تھا تو اب چھ بجے ہو رہا تھا تو اس وجہ سے مجھے جونس آئیڈیا تھا کہ میری پوائنٹ میٹی فائی فورٹی تک ختم ہوگی تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا بیچ میں گھر جا کے کہ میں کچھ کھانا بنا سکوں تو میں نے اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی فوڈ آرڈر جونس سے ہے وہ آن لائن آرڈر کر دیا تھا اور ابھی مجھے اس کے اپوائنٹمنٹ کے بعد پک اپ کرنا تھا تو بس یہ اپوائنٹمنٹ سے میں ابھی فارغ ہوئی ہوں تو یہاں سے میں آرڈر پک کروں گی اب کھانے کا اور بس الحمدللہ انشاءاللہ تعالی وہ بس آج کا دن جونس ہے نا واقعی الحمدللہ ریسٹ فل ہو جائے گا کیونکہ آگے جونس ہے عید والے دن میں کافی مصروفیت ہونے والی ہے تو آج کا دن پھر تھوڑا سا ایزی ہی گیا آگے چل کے میں آپ کو میں نے ایک آن لائن آرڈر پلیس کیا ہوا تھا اس کا ریویو بھی تھوڑا سا کیپچر کیا میں نے ابھی تک یعنی کہ انبوکسنگ ہی کی میں نے اس کی اور وہ کافی میں نے پری آرڈر پلیس کیا ہوا تھا مجھے کافی لیٹ ہو ڈیلیور ہوا تو وہ اس کی میں نے انبوکسنگ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی لیکن اس کی پروپر ریویو جو ان سے میں استعمال کرنے کے بعد یوز کرنے کے بعد پھر آپ کو دکھاؤں گی it is basically IPL جو ان سے میں نے وہ لیا تھا اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں فن کے لیے تھوڑا سا پہا تو گلیمر کے نام سے ہے ویلوٹ پروٹ کی ان کا پہلے تھا جو ان سے ویلوٹ پروٹو چل رہا تھا اور یہ پری آرڈر پہ تھا جب میں نے اس کو آرڈر پلیس کیا تھا دعا مجھے تھوڑا سا دینا اس کے کوئی سیز پروٹو تھا اس کے ڈیویوز کافی اچھے تھے میرے پاس جونسا ہے وہ دوسرا ڈیفرنٹ والا ہے یہ اس کا باکس ہے ویلکم تو گلیمر فیم اور اس میں کی اس میں ریزر ہے اور اس کی ویلٹ پر نیوز آسی ہے پیل میں تو بس ایک پلاسٹک کو اچھا پائن نہیں لگ رہا یہ اس کی گاسز ہیں یہ اس کا ڈاکٹر ہے اور یہ اس کی بکلٹ ہے ابھی تو میں نے اس کو ریزیو کیا ہے پھر میں اس کو یوز کروں گی تو ایک دن مہینے میں جو انسا ہے اس کا ریزرٹس جو سمجھانا شروع ہوں گے دو سے تین مہینے کے بعد یہ افیکٹیو ہے کہ نہیں ہے پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریویو بھی دوں گی اس کو مہینے کے بعد اشیش کروں گی اس نے بڑی سخت کیوئی پھر میں پلاسٹک سی چیز ہے ایسنی مزے کی نہیں لگ رہی پھر میں فنکشن میں کیسی اپنے اور پھر میں آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں گی سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت پھولیں یہ جی نیکس ڈے ٹوئنٹی ایٹھ روزے والے دن بچوں کی تھی ہیئر کٹ کی اپوائنٹمنٹ اور میری اپنی بھی فائنلی بہت عرصہ مجھے ملبن میں آکے کوئی اچھی ہیئر ڈریسر نہیں ملی اور ایوینچلی مجھے پتا چلا کہ ایک پاکستانی ہی ہیئر ڈریسرنج نے اپنے گھر میں سیٹ اپ کیا ہے تو یقین مانے فرس ٹائم بڑے عرصے کے بعد جو کٹنگ کروانے کا صحیح والا مزہ آیا پاکستان سے آنے کے بعد وہ پہلی دفعہ آیا ایک ریلی گوڈ ہیئر سٹائلسٹ ماشاء اللہ بہت اچھی کٹنگ کی بچوں کی بھی میری بھی کہ صحیح معنی میں دل خوش ہو گیا اس کے بعد مجھے جانا تھا بچوں کو میں نے گھر ڈراب کیا پھر مجھے شاپنگ سینٹر جانا تھا شاپنگ سینٹر سے مجھے کچھ فرنڈز کے لیے عید کی چیزیں وغیرہ لینی تھی تو بس یہ وہی لاس منٹ والی جو ہوتی ہے نا عید والی شاپنگ یہ وہی چل رہی تھی تو الحمدللہ یہ کہ ایک تو تھوڑی سی فیل بھی آتی ہے آپ کو تھوڑا سے بیزی ہوتا ہے کچھ مجھے بچوں کی عیدیاں نکلوانی تھی اس میں سے کیونکہ آپ کے پاس کیش اتر ہوتا نہیں اتنا تو جو چینج ہوتا ہے وہ زیادہ تر آپ کو یہاں تو ایٹی ایم سے ملتا یا بینک سے ملتا تو یہ کچھ کام تھے جو لاس منٹ والے تھے وہ کیے میں اسکیوز می میں کیم آٹ پہ گئی کیم آٹ سے جا کے جی مجھے باسکٹ کوئی ڈھونڈ رہی تھی جس میں کیونکہ آپ کو پتہ جیسے میں نے رمضان کے گفٹ ہیمپرز بنایا تھے میرے مائن میں ایسا ہی کچھ جونسہ ہے وہ عید کے بھی گفٹ جونسہ تھے بنانے کا پلان تھا تو یہ مجھے ایک وہاں سے تھوڑی سی ہارڈ کارڈ بورٹ سٹائل میں جونسی تھی باسکٹس بکٹس ٹائپ سے باسکٹس بکٹس نہیں تھی باسکٹس ہی مل گئی تو میں نے پھر وہی لی گھر پہنچتے تک بیچ میں صرف ایک گھنٹہ بچا تھا اور افتاری کے لیے میرے بس کچھ سمجھ نہیں آئی تھی رستے میں آتے ہوئی ہی سوچتی آ رہی تھی آج کیا بناوں آج کیا بناوں آج کیا بناوں میرے پاس میں دس پانچ دس پہ گھر پہنچی تھی اور چھے پانچ پہ روزہ کھل جانا تھا تو وہی سوچتے سوچتے گھر پہنچی ہوں اور آتے ہی بس مجھے چنوں والے ٹین نظر آئے بس اسی کے ساتھ مجھے خیال آئے کہ چلو جی آئیڈیا ہے کہ چنوں والے چاول بناتے ہیں آج ساتھ میں شامی کباب پڑھیں وہ فرائی کرتے ہیں اور ساتھ میں رائتہ بناتے ہیں اور بس ڈائریکٹ کھانا کھائیں گے آج تو بس یہ میں نے جی یہاں پر چنوں والے چاولوں کی کیا ریسیپی ہوگی وہی مسالے جو میں چکن پلاؤں میں ڈالتی ہوں وہی سارے مسالے میں نے جو ان سے ہیں وہ چنوں والے اس میں پلاؤں میں ڈال لے تھے بس اس میں جو ایک آدھی چیز میں ڈیفرنٹ آئٹ کرتی ہیں اس میں یہ اچار بیچ میں تھوڑا سا آئٹ کر دیتی ہیں تو اس سے تھوڑا سا وہ دیکھ والے جو ہوتے ہیں نا چاری قسم کے چنے پلاؤں والی ریسیپی چنہ چاولوں والی ریسیپی ہو جاتی ہے تو جی بس یہ الحمدللہ ساتھ ساتھ یہ چل رہا تھا پلاؤں کی یہ یخنی میں نے جب شرد کیا تھا سپرنگ روز کے لیے چکن کو کیا تھا بوائل تو اس کی یخنی بچی تھی تو میں نے فریج میں رکھ لی تھی تو میں نے چنوں میں چاولوں میں وہ یخنی کا ایک کپ وہ شامل کر دیا داکہ وہ ویسٹ نہیں کرتی وہ چیز رکھ دیتی ہوں ساتھ میں مینہ نے پوچھا جی دو یو نیڈ اینی ہیلپ میں نے کہا جو بیٹا ساتھ میں آپ آ کے شامی کباب فرائے کرو تو جی اور دم بالکل ازان کے ٹائم پر کھلا تھا کہ وہاں سے روزہ کھلا ہے اور وہاں سے میرا دم کھلا ہے چاولوں کا تو یہ جی فائنلی الحمدللہ ایک کمفرٹ فور دیار تھی اور اس کے بعد مجھے کرنی تھی یہ پیکنگ عید والے گفٹ ہیمپرز کی یہ یہاں پہ جی آرٹیفیشل گجرے تھے پلاسٹک ہیں بٹ اٹھ لکس سو ریل تو یہ لاسٹ یر کے میں نے لے کے کچھ رکھے ہوئے تھے اور پھر بس یہ کینڈل تھی ڈیفرنٹ چیزیں میں نے تینوں کی پرسنیلٹیز کے ایک آرڈنگ کے تینوں کو کیا چیزیں ڈیفرنٹ اچھی لگ سکتی ہیں مہندی میں پاکستان سے لے کی آئی تھی اس طفح آتے ہوئے اور بس یہ ڈیفرنٹ چیزیں میں نے سارے کٹھی کرنی تھی اور اب ان کو میں نے ان کی باکسنگ کرنی تھی آپ فرنڈ جونس ہوتا ہے آپ کی ڈیفرنٹ نیچر کا ہوتا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑتا ہے کس کے لئے کیا چیز اچھی لگے گی کچھ ہوتے ہیں بڑے آپ کے کمپلیکس فرنڈز بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو آرڈیا نہیں ہوتا کہ ان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہوتا تو جیسے تاہرہ کا مجھے پتا تھا کہ تاہرہ گیمز نائٹ کرواتی ہوں ان کے گھر میں گیمز کی اس کے لئے تو بیسٹ آپشن تھی کہ میں اس کے لئے کوئی نہ گیم لے لوں تو بس یہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ سب کے لئے کچھ سمجھ آئی گیا تھا تو میں نے جونس سینہ اس کے نیچے وہی باسکر جو میں لے کی آئی تھی اس میں نیچے ہی میں نے تھوڑا سا وہ ٹیشو پیپر وغیرہ رکھ کے اس کو تھوڑا سا اس کی تھوڑا سا ریز کیا اس کو تھوڑا سا کیونکہ وہ ڈیپتھ میں کافی زیادہ تھی اگر میں اس کے ڈیپتھ میں چیزیں ساری رکھتے تھی تو وہ نظر نہیں آنی تھی تو بس یہ آپ کو فاسٹ فوروڈ کر کے میں آپ کو بسکٹس نہیں باسکٹس کو آرگنائز کرنے کا ایک صرف دکھا رہی ہوں جب یہ میں وائس آور کر رہی ہوں تو اس ٹیم یہاں پہ ہے چاند رات تو یہ جو تیسواں روزہ کیونکہ ہمارے دو گروپس ہیں یہاں پر بھی ایک کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں بلکہ دو ایک دو بھی نہیں اب تو تین ہو جکے ہیں ایک کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں جو کہ پری ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے کہ جی کہ عید کس دن ہوگی رمضان ان کا کب سٹارٹ ہوگا ایک ہے جو کہ ریجنل اجونسہ ہے مون سائٹنگ کرتے ہیں ریجنل مون سائٹنگ means کہ 3 hours time zone جس کسی بھی country میں اگر چاند نظر آجائے تو وہ اید کر لیتے ہیں جس میں 3 hours time zone میں آجاتے ہیں انڈونیشیا ملیشیا یہ سارے کنٹریز اور ایک ہیں local moon سائٹنگ میں local moon جو ہوتے ہیں local moon سائٹنگ والے وہ صرف locally چیک کرتے ہیں کہ اسٹریلیا میں کہاں پہ آپ کی moon سائٹنگ شو ہوتی ہے تو اس کی basis پہ اید کرتے ہیں تو ہم لوگ ہیں local moon سائٹنگ والے جو فالو کرتے ہیں تو ہماری اید جونسی چاند نظر نہیں آیا تھا ریجنل moon سائٹنگ والے اور کلینڈر والوں نے آج جب میں وائس اوور کر رہی ہوں انہوں نے 29 روزوں کے بعد اید کر لی تھی ہماری جونسی ہے وہ ہمارا آج تیسوار روزہ تھا جب میں وائس اوور کر رہی ہوں یہ 29 روزے کی ہے ویڈیو ویلوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں تاہرہ کے گھر پہ چاند رات کا ایونٹ اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا لیڈیز کی گیدرنگ تو اس کے لیے میں سوچی تھی باسکٹ ریڈی کر لیتی ہوں بھی اور پھر اگلے دن دوسری فرنڈ کے گھر پہ جانا تھا چاند رات کے لیے تو پھر وہاں پہ لیتی جاؤں گی تو تاہرہ کے لیے ریڈی کرنی تھی کیونکہ وہ کلینڈر کو فالو کر رہی تھی تو بس جیسے آپ رمضان والی گفت باسکٹ تھی کہ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے بھی جیسے اس میں موکے کی مناسبت سے ایک سوئیوں کا پیکٹ اور ایک کھیر کا پیکٹ اور ساتھ میں چھوٹے موٹے گفٹ اور کینڈل اور گجرہ اور مہندی اس رنگ کی چیزیں رکھ کے تو ان کو اید گفت باسکٹ وغیرہ کر دیا تھا تینوں کے لئے کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ تھا کچھ چیزیں کامن تھی اور بس ہی ان کو میں نے اس کے بعد سیلوفین شیٹ میں ریپ کرنا تھا اور ریبنز لگانے تھے تو ایکسائٹمنٹ تھی اید کی ایکسائٹمنٹ بچوں کو بھی فیل ہو رہی تھی کیونکہ اس طرح بیگز لے لئے تھے اس کے اندر پورا آ گیا تھا اس دفعہ بیگ باسکٹ بڑی تھی تو بیگ فٹ نہیں آ رہی تو مجھے سیلوفین شیٹ تھی اس کو اپن کر کے اس کے اندر ریپ کرنا پڑا تھا اس کے لئے لئے ہم نیچے بیٹھ گئے تھے اور نیچے بیٹھ کے ہم لوگوں نے فلور پہ بیٹھ کے میں نے اور مینہ نے اور دعا نے ہم تینوں نے ہیلپ کی ہمارے جونس گفت باسکٹ ریڈی ہو گئی تو یہ جی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی آئی ہوپ کہ جن کو دیں ہیں ان کو بھی اچھی لگی تھی آئم یہ جی ہم پہنچے تاہرہ کے گھر تاہرہ کی طرف جسے میں نے بتایا کہ اس نے چاند رات کا اپنی طرف گیٹ ٹوگیدر رکھا تھا ماشاءاللہ اس کی طرف بہت ساری ریورٹڈ سسٹرز بھی آئی میں تھی جن کو دیفرنٹ نیشنالٹیز سے تھیں جن کو ساتھ مل کے وہ لوگ چاند رات سیلیبریٹ کر رہے تھے تو it was really nice یعنی بڑا اچھی vibes تھی وہاں پہ اید والی جن سے بڑی اچھی والی فیل آ رہی تھی تو ابھی آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ اس نے ماشاءاللہ سے گھر بھی بڑا اچھا ڈیکوریٹ کیا تھا اور اچھا ٹائم گزرا وہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا فن کیا لیکن ہمارا کیونکہ نیکس ٹی ہم لوگوں نے روزہ بھی رکھ نہ تھا تو پھر ہم لوگ وہاں سے جلدی کوشش کی کہ ہم جلدی واپس آج تو ماشاءاللہ سے تائرہ کی بیٹی ہیں انہوں نے سب بچوں کے جتنے وہ بچے وہاں دیکھیں گے ہم ان کو یوز کریں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہمارا بھی آ رہا ہے عید کا کمیونٹی ایونٹ اپنا ٹوئنٹیت کو اس میں بھی انشاءاللہ ہم یہ سارا ڈیکور کا سیٹ اپ جونس ہے کریں گے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے یہی چیزیں دوبارہ سے یوز کریں گے تو جی ہوب کہ آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا ایت کی تیاریاں چل رہی ہیں پردیس میں بیٹھے جتنا ہم کر سکتے ہیں کوشش اپنا ملک تو بہت یاد آتا ہے لیکن یہی کہ یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہی ہوں کہ تاہیرہ کے گھر پر بچے جو ہر بچے ہر اور یہ تاہیرہ بہت اچھی سلائی کرتی ہیں ماشاء اللہ سے تاہیرہ کا ذکر آپ کافی زیادہ سنے اس ویلوگ میں کیونکہ تاہیرہ کے گھر ہم تھے اور یہ تاہیرہ کے پاس ڈھولک بھی تھی تاہیرہ کو بجانی نہیں آتی تاہیرہ تاہیرہ کی سسٹر بہت اچھی بجاتی ہیں ڈھولک لیکن وہ تھوڑی سی گب شف لگائی اور یہ میں نے تاہیرہ کے ہاتھ پہ فرنکاریاں کی تھی مجھے مہندی لگانی نہیں آتی لیکن تاہیرہ نے مجھ سے مہندی لگوا لی آئی ہوپ کہ آپ نے ویلوگ انجوائی کیا ہوگا نیکس ملیں گے ایک اور ویلوگ کے ساتھ تب